پاک انگلینڈ دوسرا ٹیسٹ امام الحق کامران غلام مہران ممتاز مبصر خان کو قومی سکارٹ میں شامل کریا گیا ذرائع کے مطابق وکٹ کیپر بیٹس مین سفراس احمد کو قومی ٹیسٹ سکارٹ سے ریلیس کر دیا گیا ہے تفسیرات جانتے ہیں یوسف انجم سے جری یوسف بتائیے گا یہ بالکل ملتان ٹیسٹ کے لیے مقاعدہ طور پر قومی ٹیسٹ کا اعلان تو نہیں ہوا ہم ہمارے طرح نے اس بات کی تصدیقی ہے کہ سابق کپتان سفراس احمد کو اب ٹیم سے ریلیس کر دیا گیا ان کو گھر جانے کی اجازت دے دی گئے کوئی اپنے گھر بلوں سے جا کر وقت گزارے کیونکہ اب ان کو دوسرے ٹیسٹ میں موقع نہیں دیا جائے گا سفراس احمد کی جگہ حسیب اللہ کو قومی ٹیم میں شامل کیے جانے کا قوی امکانی باشر خان رمان علی اور کامران غلام کو بھی پاکتانی ٹیم کا حصہ بنایا جا رہا ہے ہمارے ایک اور ذہنے اس بات کے بھی کنفرمیشن کی ہے کہ بابر آزم جو کافی دیت سے ہوتا فارم تھے ان کو بھی ریلیس کرنے کے ان کو بھی ریلیس کیا جا رہا ہے ان کی جگہ کامران غلام کو دوسرے ٹیسٹ میں دوسرے ٹیسٹ میچ میں پاکتان ٹیم کی پلینگ ریول میں شامل کیا جا سکتا ہے باکتان کرکٹ بورڈ نے اس حوالے سے کافی میٹنگ بھی کہیے لیکن ابھی تک جو حتم اس پاڑ ہے اس کو اس کا بقاعدہ تو اپنے اعلان نہیں کیا لیکن کھلاری کو اس بات کے لیے کنفرم کا دیا گیا کہ وہ گرام ٹیسٹ کے لیے خود کو تیار رکھے جی یوسف انچو آپ کا شکریہ